اسلام علیکم فرنس آج میں بہت ایک بسورت فراغ بنا رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں 1.5 میٹر فیبرک ہے اور 2 پیس میرے پاس پڑے میں ہیں 24 انچ اس کی لیندھ ہے اور میں آپ کو اس کی ویٹھ بھی کر کے دکھا دیتی ہوں وائٹ کلر کا کپڑا مجھے چاہیے 18 انچز اس کی ویٹھ ہے چڑھائی اس کی 18 ہے اور لمبائی اس کی 24 انچز ہے دیکھیں دو پیس میرے پاس پڑے میں کوئی بھی بی 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 فراغ بنانے کے لیے آپ کو تقریباً 1.5 میٹر کا کپڑا چاہیے ہوتا ہے اس کو آپ ڈبل فولڈ کر لیجئے اور جس فراغ سے آپ نے جو ناپ ہے آپ کا بچے کی جو شرٹ ہے اس کو اوپر رکھ کے آپ نے اوپر دو انگلیوں کا فاصلہ چھوڑنا ہے اور نیچے آپ نے دو تین انگلیوں کا فاصلہ چھوڑنا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا تقریباً ہو جائے گا ایک بہت ہی اچھی اور خوبصورت فراغ بن جائے گی تو فرنس چلیں اب میں آپ کو اس کی کٹنگ کر کے دکھا دیتی ہوں کہ آپ نے اس کی کٹنگ ایسے کرنی ہے یہ ایک سلیو لس فراغ ہے تو آپ نے اس کی جو سلیوز ہیں ان کو بلکل ایسے ہی کاٹنا ہے جیسے کہ میں کاٹ رہی ہوں ٹھیک ہے تو فرنس یہ ہو گئی آپ کی ریڈی آپ دیکھ سکتے ہیں اب مجھے کرنا ہی ہے کہ اس کا گلہ بھی جو ہے میں یہاں ایک سائٹ پہ میں سٹرپ لگاؤں گی تو یہاں پہ آپ اس طرح کیجئے کہ یہاں پہ پوائنٹ لگا لیجئے ٹھیک ہے لائن لگا لے اور اس ایریے کو آپ کٹ کر دیں اور یہ دونوں پیس میں نے رکھے میں فراغ کی ٹھیک ہے دونوں آپ نے سیم کٹ لی ہیں اس کو آپ اس طرح کٹنگ کر لیجئے اس طرح فرنس اس کو میں تھوڑا سا گلے کی شیپ دے دیتی ہوں تھوڑا سا میں اس کو راؤنڈ کر دیتی ہوں یہاں سے اب فرنس یہ میں نے دو سٹرپس لی ہیں ٹھیک ہے تقریباً ٹو انچز اس کی ویڈھ ہے اور اس طرح میں نے یہ سٹرپس بنا کے اس سائٹ پہ لگا دینی ہے ایک شوڑڈر ہمارا سٹرپٹ شوڑڈر ہوگا اور دوسرا بلکل سیم ویسا ہی ہوگا تو میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ٹو انچز اس کی ویڈھ ہے جبکہ اس کی جو اگر آپ لمبائی دیکھ لیں اس کی لیند دیکھ لیں تو تقریباً ہمارے پاس آ جاتی ہے ٹوینٹی سیون انچز تقریباً آپ 45 انچز کی سٹرپ بڑی سی لے لیجی اور اس کو دو حصوں میں کاٹ لیں جو کہ میں یہاں لگاؤں گی ٹھیک ہے یہ آپ کے دو شوڑڈرز ہو جائیں گے تیار اور فرنز یہ میرے پاس کچھ ایکسٹرا فیبرک ہے تو یہ میں گلے پہ لگاؤں گی اور ساتھ میں میں سلیو سپیس سے پائپنگ کروں گی تو آپ اس کو چھوڑے چھوڑے سٹرپس میں کٹ کر لیجیے یہ فرنز دیکھیں یہ آ جائیں گے سلیوز پہ اور یہاں آ جائے گا آپ کا گلہ تو اس طرح ہم تیار کر لیں گے میرے پاس کچھ شیفون پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے فور کلرز آپ کو چاہیے کوئی سے بھی ڈیفرنٹ کلر یوز کر لیں اس میں سے میں دو دو سٹرپس جو ہے وہ لے لوں گی جو کہ میں نے فراک پہ لگانی ہے تو آپ سب سے پہلے جو آپ نے کٹنگ کرنی ہے اس کا آپ نے باڈل لینا ہے ٹھیک ہے آپ اس کو اس طرح رکھ کے اور اس کا ایک لمبی سی آپ ایک سٹرپ کٹ لیجیے کوئی سے بھی کلر یوز کر سکتے ہیں میرے پاس کیونکہ لائٹ کلرز پڑے بے تھے تو میں نے لائٹ کلر یوز کی ہے اب آپ اس کو فراک کے اوپر رکھ کے اور اس کی کٹنگ کر لیں اب آپ کو میں بتاتی ہوں پراپر کے آپ نے اس کو لگانا کیسے اس طرح آپ اس کی اوپر رکھیں گے دو میں پنک لوں گی دو میں گرین لوں گی اور دو میں اورنج لوں گی اب فرنز اسی طرح آپ رکھ کے اس کی بھی کٹنگ کر لیں کیونکہ مجھے اس میں چھوٹا پیس چاہیے اس لیے میں چھوٹا کر رہی ہوں کیونکہ یہ بلکل سائٹ پہ لگے گا تو پورا کپڑا ہمیں ضرورت نہیں پڑے گا یہاں پہ رکھ کے ہم اس کی اس کو اوپر رکھ کے ہی اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں لمبائی تو فروگ کے مطابق ہوگی اور چوڑائی جو ہے وہ آپ کی فائیو انچز ہے اس کی اس طرح رکھ کے میں ساری سٹرپس کٹ لوں گی یہ دیکھیں اس طرح میں نے رکھ کے اور ان کی کٹنگ کر لینی ہے فروگ کیوں پر رکھ کے ناب کر کے کٹنگ کر لیں فائیو انچز اس کی فرنز ویٹھ ہوگی سارو کی پھر آپ اسی طرح گرین دوبارہ رکھیں پہلے گرین ہے اورنج ہے پنک ہے پھر اسی طرح گرین ہے اورنج ہے اور پنک ہے تو اس طرح آپ نے اس کو فل کر لینا ہے فروگ کو ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے میں آپ کو یہ ذرا پروپر طریقے سے بتا دیتی ہوں کہ آپ نے اس کی کٹنگ کیسے کرنی ہے ایسے آپ نے رکھنا ہے اور اس کو آپ نے اس کے بالکل اسی میجیرمنٹ کے ساتھ اس کو کٹ کر دینا ہے موسیقی اب ہم اس کو سٹچ کر لیتے ہیں سب سے پہلے گرین ہے اس کو میں نے ایک سائٹ سے تھوڑی سی پائپنگ کر لی ہے اس کی اب اسے بلکل سائٹ پہ رکھ کے اس کو آپ اس کے ساتھ سٹچ کر لیں گے دیکھیں آپ نے سٹچ کے اس طرح کرنا ہے کہ جہاں میں نے پائپنگ کی ہے اس جگہ کو میں چھوڑ رہی ہوں اور اس کی جو سائٹ ہیں اس کو میں کر دوں گی کیونکہ یہ ایک لیئرز کی طرح ہے جب آپ اس کو پہنیں گے جب بچہ پہنے گا تو یہ لیئرز کی طرح ہوگی اسی طرح میں اس کو یہاں سے بھی سٹچ کر دوں گی اب ہم پنک دیکھیں میں نے سائٹ سے ایک سائٹ سے میں نے اس کی پائپنگ کر لی ہے اب آپ نے اس کو بلکل اس طرح رکھنا ہے کٹنگ آلرڈی میں آپ کو بتا چکی ہو اوپر رکھ کے آپ نے اس کے بلکل مطابق کٹنا ہے دھاگا آپ اپنا چینج کر لیجئے اب میں اس اورنج کو جو ہے وہ اس کے ساتھ لگا دوں گی موسیقی موسیقی اب دیکھ سکتے ہیں آپ پینک لگائیں گے آپ کو سمجھے inventا رکھ کر لگائی ہوگی دھگا بھی چینج کرتے رہنا ہے یعنی آپ پنک ہے تو میں پنک کلر کا دھگا استعمال کروں گی موسیقی فرنس یہ میں نے آپ کو دکھا دے اسی طرح آپ نے آگے بھی رکھتے جانا ہے اور تقریباً دو دو سٹرپس جو ہیں وہ سیم کلر کی آ جائیں گی اور آپ کا تیار ہو جائے گا اگر آپ کی فرنس بہت چھوٹی ہے تو بے شک آپ جو ویٹھ ہے کپڑے کی وہ کم کر لیجئے اب دوسرا پیس میں اوپر رکھیں سب سے پہلے تو شولڈرز کر لوں گی تو جو آپ کا ایکسٹرا کپڑا ہوگا اس کے آپ فکر نہ کریں وہ آپ کی سلائی کے اندر آ جائے گا تو وہ برا نہیں لگے گا آئی ہوپ کہ آپ کو یہ پروپر سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو کوئی چیز مس ہو جاتی ہے یہ سمجھ نہیں آتی تو پلیس کومنٹس میں آپ ہم سے پوچھ سکتے تو اسی طرح میں اس کو سائیڈوں سے بھی سٹیچ کر لیتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں سائیڈوں سے سٹیچ ہو گیا ہے شولڈرز بھی ہم نے سٹیچ کر لی ہے اب اس کا گلہ اور سلیوز جو ہے وہ آپ نے بنانے ہیں اگر آپ کو دیکھ سکتے ہیں آپ کو گلہ بہت ساری ویڈیوز میں دکھا چکے ہیں آپ نے اس کو سٹیچ کرنا ساتھ پر پائپنگ کر دی اب آپ دیکھیں یہ جو لانگ سٹیپ تھی اس کی سائیڈوں سے میں نے ہلکی سٹیچنگ کر دی ہے اور اس طرح پھر میں اس کو دونوں کو بنا کر اور میں اس کا جو دوسرا شولڈر ہے وہ میں بنا دوں گی تو میں آپ کو لگانا سکھا دیتی ہوں کہ یہ آپ نے ایکچلی یہ ہمارے پاس جو سٹیپ تھی ان دونوں کو ہم نے ملا کہ اس کی اوپر ہم نے بنائے ہیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لانگ سٹیپ ہے ان دونوں کو میں نے آپ کو بتا چھتی 45 انچز کا میں نے دو سٹیپ لیے تھے 2 سنٹی میٹر اس کی 2 انچز اس کی ویڈ تھی اور لیند اس کی 45 سنٹی میٹر تھی ان دونوں کو رکھ کے میں نے ان کی سائیڈوں سے پہلے پائپنگ کی اور سائیڈوں سے پائپنگ کرنے کے بعد میں نے ان کے اوپر جو ہے وہ ایک جھالر کی طرح سے میں نے وہ بنا لی ہے اب فرنس گلے کو میں نے بند کرنا ہے تو اس کے ساتھ میں نے جو دوسرا والا شولڈر ہے وہ بھی اٹیچ کرنا ہے جو کہ میں سٹیپ آپ کو بتا چکی ہوں کہ وہ ہم نے کیسے تیار کرنی ہے ٹھیک ہے تو پہلے میں اس گلے کی پائپنگ کر کے اس کو بند کر لیتی ہوں اس کو بنا لیتی ہوں اور اس کے بعد میں اس کا جو دوسرا شولڈر ہے وہ میں لگا دوں گی اب فرنس ہم اس کے ساتھ سٹیچ کر لیں گے اب یہ آپ نے اتنا اندازہ رکھنا ہے کہ دوسرے شولڈر کے ساتھ آجائے اب آپ نے اس کو اس طرح اٹیچ کر لینا ہے فرنس یہ دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے یہ سٹیپ آپ چاہے تو آپ دونوں اس طرح کی بنا سکتے ہیں لیکن یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو جائے گا اور زیادہ خوبصورت لگے گا تو اندازہ کرنے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نیچے اب ہم اس طرح کریں گے اس کی پائپنگ کر لیں گے اور پائپنگ کرنے کے بعد آپ کی فرنس بلکل ریڈی ہو جائے گی ناو فرنس اور آپ کو اپلیار کھنے کے بعد آپ کو پیچھے لگی خوبصورت کرنے کے بعد آپ کو دیکھتے ہیں کیا یہ لگا بنایا ہے آپ چاہے تو دیکھیں گے بڑا چاہے تو پائپنگ کر لی ہے اور جب یہ پینے تو یہ لیئر سکھڑی ہوں گی ٹھیک ہے جیسے آپ کو تھم نیل میں دکھائی دے ہیں تو یہ بہت ہی کیوٹ ہے آپ چاہے تو اوپر ایک فلار بنا کے لگا سکتے ہیں اور تینکیو سو مچ پر واشنگ میرے ویڈیو پسند آئیو تو لائک زرور کیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو پلیز سبسکرائب میرے چینل اور تینکیو سو بیل آئیکن سو دیکھیں گے تو ایک ویڈیو آئیکن تینکیو سو مچ پر واشنگ اللہ حافظ